السلام علیکم ویلکم دو توانہ کی دنیا تو آج کا ولوگ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم نے کہا کہ بچے بچے باہر جائیں گے افتاری لے کر اور کوئی سی بھی کھلی جگہ پہ بیٹھ کر افتاری کریں گے اور اگر کوئی سرینٹ آتا ہے تو اس کو بھی لے لیں گے تو یہاں پہ ہم نے سمان لے لیا اور ہم نے کہا یہ سب سے اچھا پوائنٹ ہے یہاں پہ بیٹھ کر افتاری کریں گے تو ہم سب یہاں پہ بیٹھ گئے تھے اور یہاں پہ ازان ہونے والی تھی موصلی جو سارا سمان تھا وہ باہر کا ہی تھا ہم نے سب آرڈر کیا تھی چیزیں ہم نے گھر پہ صرف پاستہ اور پکوڑے بنائی تھی اور باقی یہ دیکھیں میں نے اپنی کینڈلز بھی ڈیکوریٹ کرنے کے لیے رکھ دیئے اور مجھے کینڈلز بہت پسند ہیں تو میں نے کہا وہ ضرور رکھوں گی تو اس طرح سے رکھ دیا مطلب ہم لوگ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں اور آپس میں باتے کر رہے ہیں تو بہت ہی کوئی مزے کا منظر تھا سامنے ہی مسجد تھی تو ازان کی آواز جیسے ہی آئی اور ہم نے افتاری کی اور مطلب بیسے گھر پر اتنی زیادہ کوئی ازان کی آواز کلیر نہیں ہوتی لیکن یہاں پر بلکل سامنے بیٹھ کے جب ازان کی آواز آئی نا تو مزے ہی آگیا ازان جیسے ہی ہوئی ہے تو روشنی ختم ہونے لگی اور جو میں کینڈلز لائی تھی نا اس نے بڑا کام کیا تو اندیرے کے ٹائم یہی کینڈلز بڑے مزید ہی لگ رہی تھی تو ہم سے نا افتاری ٹائم اتنا زیادہ کھائے نہیں جاتا تو بس تھوڑا تھوڑا ہی کھایا جتنا ہم سے نا کھایا گیا اور یہ بہت یمی تھا افتاری کے بعد ہمیں نا یہ عورت ہے چائے مل جائے چائے مل جائے تو ہمیں یاد آئے کہ مسجد کے پیچھے نا مسٹر جوز ہے تو وہاں پہ چائے مل جائے تو ہم نے ان کو نا آرڈر کیا کہ آپ چائے لے آؤ تو وہ کڑک چائے بنا کے لے آئے تو اس سے ہمیں بڑا مزا آیا یہاں پہ چائے پینے ایک پات ممہ کی کول آئی ہے کہ چل دی گھر آؤ کیونکہ امتیاز جانا تو میں نے کہا ہاں میں چلوں گی اور میں امتیاز کے لیے نکل گئی تو یہاں پہ میں ممہ کی ہیلپ کرواری ہی وہ دی سامان چاہیتے تو بس میں چل دی چل دی لے رہی تھی تو یہاں پہ میں دیکھی تھی کون سا اچار اچھا ہے تو یہاں اتنی زیادہ کوئی ورائیٹی تھی اچار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھے کہ کون سا اچار تو پہ میں نے کہا یہ والا لے لیتی ہوں تو میں نے یہ لیا اور میں چل دی سے اس کے اندر دھالا اس کے بعد یہاں پہ ممہ لائن میں لگی بھی تھی گوش لینے کے لیے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اتنا زیادہ پتہ نہیں کیوں انتیاس میں کراؤڈ ہوا تھا تو یہ کیوٹ ہے بچی ماشاء اللہ تو بس یہاں سے میں نے کہا میں نودرس لے لیتی ہوں میں یہاں سے نودرس لے لیتی ہوں اپنی کام کے چیز باقی چیزیں جائیں باہر میں پہلے اپنی چیزیں ہونی چاہیں یہ دیکھیں یہ کتنا کراؤڈ ہے یہاں پہ میں نے نودرس لیے اور یہاں پہ میں سبزیاں لینے آ گئی ہوں سبزیاں میں زیادہ کچھ نہیں چاہیتا دھنیا پودینہ اس طرح کی چیزیں چاہیتے کیونکہ گھر پہ سب کچھ تھا تھوڑا بہت ہی سوان چاہیتے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہاں پہ میں لیپسٹک لینے آ گئی تھی لیکن میں اپنا لیپسٹک کا نمبر تھا وہ بھول چکی تھی اب وہ بتا رہے ہیں کہ کون سا چاہیے کون سا چاہیے مجھے نہیں یاد کہ وہ کون سا نمبر تھا سسٹر کو کول کیا کول ہی نہیں اٹھا رہے ہیں سگنلز کا شاید اشیو ہوتا تھا تو بس میں لے نہیں پائی یہاں سے ممہ کھجوروں لے رہی ہیں کیونکہ افتاری کے ٹائم نہ ضرورت ہوتی تو ختم ہو گئی تھی وہ لیئے ہیں ممہ نے اتنی دے میں میں چیزیں چاہیتی ہیں چل دی سے وہ میں یہاں سے لے رہی ہوں اور رکھتی جا رہی ہوں تک کہ چل دی ہو جاتی کہ افتاری کے بعد نین بہت زیادہ آتی تو میں یہ کہتی ہے چل دی سے میں گھر جاؤں اور سو جاؤں مجھے یہاں تھی تک گھر پہ کافی ہے یا نہیں لیکن میں نے سٹیل نہ یہاں سے لے لی میں نے کہا اگر گھر پہ نہ ہو تو پھر گزارا کر سو اس لیے میں نے یہاں سے دو یہ بھی لے لی ہیں کہ چل دی سے آج سب سیری کر کے سو گئے تھے لیکن مجھے اب تک نین نہیں آئی کوئی گیارہ بچ چکے تو میں نے سوچا کچھ نہ کچھ کرتی تو میرا دل ہوئے کہ آج نہ سب کے نہیں تھرہ سپرائز کروں مطلب تھوڑی سی کوکین کروں مطلب چنے کی بریانی بناو تو چنے کی بریانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میرے ڈرائیور انکر آئیتے ہیں ان کو میرے پیسے دے دی ہیں وہ چنے لے کر آئیں گے جو جو سمان نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ زیرہ لے کر آئیں گے باقی تو میں نے کچھن میں چیزیں دیکھ لیں سب کچھ ہے جو جو نہیں تھا وہ میں نے ان سے منگوا لیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک اچھی بات یہ کہ کمر بھی جھاگ رہے کمر سب کو اسلام کر دو اسلام کر دو تو یہ میری ابھی ہیلپ کرے گا چنے کی بریانی میں یہ ملکر میرے ساتھ بنائے گا میں اس کو میں اور یہ دونوں ملکر برابر محنت کریں گے اور بنائیں گے اس کا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے کٹ کر رہے ہیں تو ہم چلدی چلدی کٹ کر رہے ہیں کچھن کی تھوڑی کمر جب تک سفائی کر رہے ہیں اور جب تک ہم یہ کٹ کرتے ہیں کمر یہ ٹوماتر کٹ رہا ہے پہ مسالے نکال دو چلدی چلدی تاکہ ہمارا ایک گھنٹے کے اندر سارا کام ہو جائے یہاں پہ بیٹھنے والی ہوں یہاں پہ بیٹھتی ہوں اور بکھالا چلدی سے ریڈی کرتے ہیں اب بڑے والی میں یہاں پہ ہمارا سالن کافی نیچ دے چکا ہے ہاں دانو ہاں دانو ہاں دانو ہاں دانو ہاں دانو ہاں دانو یہاں پہ کھا دیو انکل جو میں نے سمال ممگ گئے تب وہ لے آئے وہ یوز کرتے ہیں چلدی چلدی یہاں پہ میں نے پورا سالن ریڈی کر لیا ہے اور اب میں سونے جا رہی ہوں مممہ اٹھ کر اس پر پہ رائٹ دال دیں گی اور چنے دال دیں گی جو کہ ابھی بوئل ہو رہے ہیں جو میں نے سالن ریڈی کیا ہے یہ میں نے چنے کا پلاو کا کیا ہے میں بول بریانی رہی ہوں لیکن یہ ہے چنے کا پلاو اور یہاں جب میں سو کر اٹھی ہوں تو سسٹر جوس بنا رہی تھی تو کیا میں لیڈ اٹھی تھی کیا میں سو ہی لیڈ تھی یہ اٹھنے کے بعد میں رہندے بلکل ہمت نہیں تھی تو میں نے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا چنے کا جو پلاو تھا وہ ریڈی کیا ہوا تھا لاؤس کوئی ٹونٹی منٹس رہ گئے تھے بس سامنے ہی بیٹھ کے سب فروٹ کٹ کر رہے ہیں وہ افتاری کی نہیں ہے سارا سامان نکال کے دے میں بیل بچتی ہے سامنے والے گھر سے سامان آیا تو ماشاءاللہ نیبرز ہمیشہ کچھ نہ کچھ بیجتی رہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چپ چیک کیا انہوں نے کیا بیجا تو یہاں پہ انہوں نے بیف کی نیہاری بیجی ہوئی تھی اور یہ کافی یمی تھی بہت مزی کی تھی تو جب بھی آنٹی نیہاری بناتی ہوں ہمیشہ بیجتی ہیں لیکن ہم انہوں کو کہتے ہیں کہ آپ کی نیہاری بڑے مزی کی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ چنے کی چاٹ بیجی ہوئی تھی یہاں پہ جو انہوں نے چاٹ بیجی تھی کافی لائٹ تھی مطلب زیادہ سپائسی نیچی تو سب نے کھالی ہے جس کو سپائسی کم بھی پسندتا نا اس نے بھی یہ چاٹ کھالی جناب جو فروٹ کٹ ہوئی تھی وہ چلدی چلدی سے رکھ دیئے ٹائم بس ہو گیا تھا شایدہ فائی فنیٹ رہ گئے تھے تو چلدی چلدی سے فروٹ بھی کٹ ہو گئے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اور ساتھ رحمت شیری سے بھی تھوڑا بہت سامان لے آئے تھے اور ساتھ ہی یہاں پہ میرا جو چنے کا پلاو جو میں نے بنایا تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا نہ کوئی یمی بنایا تھا مطلب یہ نہیں کہ وہ میں نے بنایا تھا وہ یمی تھا یہ میں اپنی کی تعریف کر رہی میں مطلب سچ میں بتا رہی بہت مزی کا تھا مطلب میں نے یہ گھی میں بنایا تھا اوئل میں نہیں بنایا تھا تو اس کا جو زائقہ تناب بہت مزی کا رہا تھا اگر آپ لوگوں کو بھی ریسی پیچھائیے تو مجھے کامنٹ پہ بتانا میں یہاں پہ اپنا ولاغ اینڈ کر رہی ہوں اگر ولاغ اچھا لگے تو پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ